دیکھیں میں منیب بھئی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی آپ کے سامنے ایشوز آ رہے ہیں چاہے ہمارا پیٹرولیم کا ایشو ہے ہمارا الیکٹرسٹی کا ایشو ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا پرائس ہائیکنگ جو اس ملک کے اندر اس وقت آئی ہوئی ہے چاہے ویجیٹیبلز ہے چاہے آپ کا اور یہ ساری وہ چیزیں جو نیسیسٹی آف لائف ہیں یہ نہیں کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کے ہیں جو کانسٹوشن اندر دیا ہے کہ سٹیٹ آپ کی ویل بینگ کرے گی سٹیٹ جو ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گی سٹیٹ آپ کو ہوب دے گی سٹیٹ آپ کو ایجوکیشن دے گی سٹیٹ آپ کو ہل دے گی یہ ہمارے کانسٹوشن کے اندر فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو لکھے ہوئے ہیں اب بدکسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کے بھی دو چیپٹرز تھے ایک اس کا تھا ہماری پرنسپلز آف پالیسی تھی جو کانسٹوشن کے اندر ہے اور ایک ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہے جس کا میں نے اشارہ کیا تھا اب جو پرنسپلز آف پالیسی تھا اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ منورٹیز کی رائٹ کی پروٹیکشن کی جائے گی یہاں کے اوپر جو ہے سپیڈی جسٹس دیا جائے گا یہاں پہ عورتیں جو ہیں یا خواتین جو ہیں بچے ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا یہاں کے اوپر ایک ایسا انوائیمنٹ کریٹ کیا جائے گا کہ جس سے ہم اس دنیا کے نقشے کے اوپر ایک اچھے طور پہ آئیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک اوبلگیشن کے طور پہ بھی نہیں لی اب اگر آپ اس سارے پیرائے کو دیکھ لیں جو ہمارا 47 سے لے کے آج تک 2023 کے اندر آیا ہے تو ہر ایک دن جو ہے وہ ہمارا ڈپ کے اندر جانا شروع ہو گئے سوائے وہ پیریٹ کے اندر کہ جس کے اندر پاکستان کا 58 سے 68 ایک سا تھا کہ جس کے اندر منفیکٹرنگ بھی تھی ہماری چیزیں بھی بہتر جا رہی تھی لوگ ہمیں موڈل بھی کر رہے تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو ہماری جتنی بھی یہ ایلیٹ کلاس ہے یا پولیٹیکل کلاس ہے یا جو اس گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں اب انہیں اس چیز پر سوچ لینا چاہیے کہ اگر فردر اس طرح کی چیزیں جائیں گی تو ان کے لیے گھروں سے باہر نکلنا نممکن ہو جائے گا چونکہ جب آپ کسی کی زندگی یا اس کی رزق یا اس لیول تک آپ لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ جس طرح فارسی کا مقولہ ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد اب انپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کا پوزیٹیولی دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمیں ایک تو یہ ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ سچ بولنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ بار بار ہم آئی ایم ایف کا ذکر کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے یہ ایگرمنٹ ہوا آئی ایم ایف سے ایگرمنٹ ہوا کہ آپ اپنی کرنسی جو اسے مارکیٹ کریں گے آئی ایم ایف سے ایگرمنٹ ہوا کہ بجلی کی پرائیسیز ہیں آئی ایم ایف سے ہوا کہ سکسٹی روپیز آپ لیوی پر لے کے بات یہ سنیں اور پھر آپ یہ ہیں کہ یہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی قومن نے ایگرمنٹ کیا ہے پچھلی قومن کہتی تھے اس نے کیا ہے اگر یہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایگرمنٹ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہیں یا اس ملک کے عام آدمی کے خلاف ہیں وہ تنگ آ گیا ہے آپ ان کو ختم کریں ان کو بدل دیں اور اس کے ساتھ ایک وائبل سیچوئیشن کے اندر آپ اس ملک کو لے کے اور وائبل سیچوئیشن یہ ہے سب سے امپورٹن یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر سارا جو ہے ایکروس آ بورٹ ٹیکس بیس آپ اپنی بڑھائیں ایف بی آر کو ٹھیک کریں اس کے بعد آپ اپنے جس طرح بار بار میں کہتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں جس وقت تک آپ کے ملک کے اندر گورننس یا جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں آئے گا آپ کی ایکانومی نہیں بڑھے گی آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آتی دو سو پچاس ملین عبادی کا ملک ہے ایک ارب ڈالر سے بھی کم لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرتے ہیں آپ کا سارے کا سارا جو ہے وہ پراپٹی کے اندر انویسٹ ہونا شروع ہو گئے اب آپ کس ملک کے لوگ اس طرح ہیں کہ آپ ایسا انوائرمنٹ کریئٹ کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی کرنسی چھوڑ کے ڈالرز کے اندر جا کے انویسٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں اور وہ چیزیں تو ان ساری چیزوں کے اندر کاسمیٹک جو چیزیں ہیں ان کو کرنے کی بجائے ہمیں ریل ایشیوز پہ آنا چاہیے اور ریل ایشیوز یہ ہیں کہ اس ملک کے اندر پانچ سے دس سال کے ایک پالیسی بنائیں اور اس ملک کو ون لائن گورنمنٹ کے اندر لے کے آئیں یہ جو مختلف ٹیئرز بنے ہوئے ہیں اس ملک اگر آپ کاروبار کرنا چاہیں تو ستاسٹھ قسم کے انویسٹیز آپ کو چاہیے اگر آپ کا کیس ہو تو آپ کو بیس سے پچیس سال اس کے اندر چاہیے آپ اس ملک کے ڈی سی کو پٹواری کو چیپ سیکرٹی کو اور اس کے بعد سیکرٹی ٹو فیڈل گورنمنٹ آپ ان کی ایکسس نہیں ہے آپ ان کے ساتھ مل نہیں سکتے ہیں اگر آپ کسی پبلک یوٹیلٹی کے اندر جائیں بل ٹھیک کروانا چاہے وہ بل آپ کا ٹھیک نہیں ہے نادرہ جائیں کارڈ آپ کا نہیں تو یہ ساری جو چیزیں سوسائیٹی کے اندر انریسٹ کر رہی ہیں ان کو ریالائز کر کے اور اس ملک کے اندر ایک نیا سوشل کانٹریکٹ پہ جایا جائے اس ملک کے گورننس کو بہتر کیا جائے اور اس ملک کے جتنے بھی کرتا دھرتا لوگ ہیں جو سمجھ دے ہیں کہ اس ملک کے اندر ان کا سٹیکس بھی ہے اور ان کی سروائیول بھی ہے اور سپیشلی وہ سارے محب وطن جو ہیں اب ایک ایسی سمت کے طرف جایا جائے اگر نہیں جائے گا آپ نے آج کہا کہ سری لنکا سے بھی نیچے چلے گئے ہیں روپیز کے اندر اور ابھی جو ایک لیسنڈ رپورٹ آئی ہے وہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے نہیں ہے کہ پاکستان کا ڈیکلائن جو ہے وہ اس لیول پہ چلا گیا کہ افریکن کنٹریز جو ہے ان کو بھی پیچھے چلا گیا ہمیں اس فکر کی ہے کہ سا